بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد شاہد عمران آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہد روئے انفو ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو جن ٹاپکس پر مجتمع ہے وہ ہیں کیا انسان واقعی تین سو سال تک سو سکتا ہے سائنس کیا کہتی ہے جانور مہینوں لمبت آنکر کیسے سو جاتے ہیں اصحاب قحف کی نیند کی سائنسی توجیحات کیا ہیں ان سوالوں کا جواب جانی ہے ہماری آج کی ویڈیو میں تو ناظرین سائنس کے مطابق ہائبر نیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے تقریباً دو ہزار سے زائد جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور جان کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تانکرس ہو جاتے ہیں ان کے خلیوں میں موجود جینس اس طرح کے خوف اور خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر لمبی نیند تاری کر دیتے ہیں جسے ہائبر نیشن کہتے ہیں ہائبر نیشن کرنے والے کچھ جانداروں کی قسمیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گلہری ہے یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹ کر سو رہے ہیں یہ چمگادر کےکڑے یہ بھی چمگادر اور یہ کچھوا اور یہ دیگر جانور شہد کی مکھی شہد کی مکھیاں بھی لمبے عرصے تک ہائبر نیشن کرتی ہیں سردیوں کے موسم میں بلخصوص یہ سانپ دیکھئے یہ بھی ہائبر نیشن کے مرائل سے گزر رہے ہیں اب یہ جا کر پناہ لے کر اور یہ سو جاتے ہیں لمبے عرصے کے لئے اسی طریقے سے غاروں میں ریچ ریچ جو ہے وہ بھی ہائبر نیشن بہت لمبے عرصے کے لئے کرتا ہے کئی مہینوں کے لئے خاص طور پر یہ برفانی ریچ برفانی ریچ بھی اندر جا کے سو جاتا ہے یہ سی شیلز ہیں یہ جو سی شیلز ہیں یہ بھی ہائبر نیشن کے مرائل سے گزر رہی ہیں مینڈک کو دیکھئے یہ کس طریقے سے نرم ریت کے اندر مڈ میں اپنے آپ کو چھپا رہا ہے یہ بھی کئی کئی مہینوں کے لئے ہائبر نیشن سے گزرتا ہے مگرمچ ہیں یہ مگرمچ بھی جا کر کے اور چھوٹے چھوٹے غاروں کے اندر پناہ لیتے ہیں اور یہ بھی ہائبر نیشن کے مرائلے سے گزرتے ہیں تتلیاں تتلیاں دیکھئے یہ کس طریقے سے جا کے جتھوں کی شکل میں اور کم روشنی والی جگہوں پر جا کر اور اپنے آپ کو سلا دیتی ہیں اس عمل کے دوران دل کی دھڑکان انتہائی سست ہو جاتی ہے نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ سانس سیکنڈوں کے بجائے منٹوں میں اور بعض اوقات گھنٹوں میں چلی جاتی ہے جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر تھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غزائی طوانائی جو کہ انتہائی کم رہ جاتی ہے اس کا بڑا حصہ اپنی چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیبرنیشن کے دوران کسی جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے یعنی ٹور پر سائنس یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومیئرز جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسومز کے کناروں پر ہوتے ہیں وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں ہائیبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائیبرنیشن کے دوران جانداروں کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے اب چلتے ہیں ہیومن ہائیبرنیشن کی طرف آپ نے کئی فلمیں دیکھی ہوں گی جن میں سائنس دان ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک زیادہ فاصل ہے جو کہ مینی لائٹ ایئرز کا ہو سکتا ہے اس کے لئے مختلف قسم کے باکسز تیار کر رہے ہیں جن میں انسانوں کو طویل مدت تک سلا کر سیکڑوں سال کا فاصلہ بغیر عمر میں اضافے کے تیہ کرا سکیں اور آپ یہ بھی جان لیں کہ ابھی تک یہ صرف فلموں کی حد تک ہی ہے ہاں میڈیکلی اس میں ہیومن میٹابولیزم انتہائی سست کر کے کسی کرونک مرض میں مقتلہ پیشنٹ کو پروپر ٹریٹمنٹ کے لئے ایک جگہ روک دینے میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے ناظرین جارڈن میں ایک غار کو اصحاب قحف کی غار مانا جاتا ہے جبکہ وکی پیڈیا کے مطابق ازمیر ترکی میں اصحاب قحف کی غار موجود ہے عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں یہ واقعہ سیون سیلیپرز کے نام سے موجود ہے لیکن قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا ہے ناظرین قرآن نے تذکرہ کیا ہے نو اوپر تین سو یعنی تین سو نو سال ہم یہ سوچتے ہیں کہ تین سو نو سال کی کیا لوجک ہے تو جب گوگل پر سرچ کیا تو پتا چلا کہ تین سو نو کمری سال برابر ہیں تین سو شمسی سال کے یعنی تری ہنڈر نائن لونر ایر آر ایکول ٹو تری ہنڈر سولر ایر تو اب ذرا قرآن کی سورے کہت کی چند آیات پر غور کر تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کے غار کے دہنی طرف سمر جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کتر آ جائے وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہیں اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتہ چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کے روب کی دہشت میں آ جاتے اور اس طرح ہم نے انہیں جگہ کر اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدد رہے تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے کچھ کم انہوں نے کہا جتنی مدد تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو فوق جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو چاندی دے کر شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزت تر ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے سائنس کہتی ہے کہ ہائیبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے اصابے کہف کا پہلا قدم غار تھا اس کے بعد سو جانا قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نین کا پردہ ڈال دیا دراصل ہمارے کان کے اندرونے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیجھ جگہ دیتا ہے قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہو نہایت انٹرسٹنگ بات ہے سورج کیا اینگل ہی ایسا تھا یا کرییٹر نے سورج کو حکم دیا وہ اللہ عالم یعنی غار سارا عرصے تھنڈی رہی کیونکہ سورج کی شوائیں جلد پر پڑھنے سے فری ریڈیکل مولیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے سے اسکن پر پریشر کی وجہ سے جسم بیماری کا شکار ہو سکتا ہے جسے دیکیویٹس السر یا پریشر سور یا پریشر السر لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کاف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرب آپٹک کو نقصان پہنچا کر بینائی کو متاثر کر سکتی ہے اور اگر زیادہ دیر تک کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچائیں گی یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنا یا بند کرنا نقصان دے اب ظاہر سی بات ہے اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے اب قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں مطلب آنکھیں جھپک رہی تھی حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور مارے درشت کے پیٹ پھیل کر بھاگ جاؤ ظاہر ہے ظاہر ہے آپ کسی ایسے سوئے ہوئے شخص کو دیکھیں جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی جبکا رہا ہو آپ بھی دوڑ لگا دیں گے سائنس کہتی ہے ہائبر نیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ کنزیوم کر لیتا ہے اور باہر آنے پر اسے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے انتہائی شدت سے بھوک لگتی ہے قرآن کیا کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بہترین کھانا لے آؤ بازار سے ان سب نقاط سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کحاف ہائبر نیشن ہیومن ہائبر نیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو آج باکسز میں انسان کو سولا کر حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ کیا انہوں نے کوئی جڑی بوٹی کھا لی یا کسی ایسے جانور سے ان کے کوئی چیز منتقل ہوئی جو غار کے باہر یا غار کے اندر موجود تھا اللہ بہتر جانتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس غار کے آس پاس اس وقت یا شاید آج بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے ہیومن ہائبر نیشن ہو سکتی ہے ملتے ہیں اگلی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا شاہد روئے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ